بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریب اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ شریع مسائل کا سلسلہ داری ہے آج کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں لیکن آج یہ بات سمجھ لے ناظرین نکاح میت جنازہ یہ ان میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں کچھ شرائط ہیں جس طرح کہ نکاح ہے تو وہ نکاح کروانے کا حقدار کون ہے کس کو اجازت ہے وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کے نماد جنازہ ادا کر لینے کے بعد اب کسی اور کے لیے نماد جنازہ کی اجازت نہیں ہے سارے مسائل ہیں تو گدشتہ نشست میں آپ نے ان عورتوں کا بیان سنا جن کے ساتھ میں نکاح حرام ہے تو وہ سارے مطلب تفصیل کے ساتھ میں ارز کیا گیا آج کی اس نشست میں ناظرین نکاح کس کو اللہ نے اختیار دیا ہے نکاح کروانے کا اس کے تعلق سے فرمتا ہے ولی ارشاد فرمتا ہے ولی وہ ہے جس کا قول جس کی بات دوسرے پر نافذ ہو چاہے دوسرا مانے یا نہ مانے لیکن ولی یہ ہوگا ولی کس کو کہیں گے جو دوسرے پر جس کا حکم جس کی بات نافذ ہو جائے اسے کہتے ہیں ولی سامنے والا مانے نہ مانے وہ بات دوسری ہے ارشاد فرمتا ہے ولی کا آقل بالگ ہونا شرط ہے مجنون پاگل ولی نہیں ہو سکتا مسلمان کے ولی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے اس لیے کہ کافر کو مسلمان پر کوئی اختیار نہیں متقی ہونا شرط نہیں فاسق بھی ولی ہو سکتا ہے اب ارشاد فرماتے ہیں ولایت کے اسباب چار ہیں قرابت ملک ولا امامت اس کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرابت کی وجہ سے قرابت کی وجہ سے ولایت اسباح بنفسی کے لیے بنفسی کے لیے ہے اسباح کس کو کہتے ہیں یعنی وہ مرد جس کو اس سے قرابت کسی عورت کے رشتے سے نہ ہو یا یوں سمجھو کہ اسباح وہ وارث ہے اسباح کس کو کہتے ہیں وہ وارث جو زویل فروز کے بعد جو کچھ بچے سب لے لے اور جب زویل فروز نہ ہو تو سارا مال یہی لے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وراست کے مسائل بیان فرمائے سورہ نساء یوسی اللہ فی اولاد لذہ کریم مثل حظ ان سیائین اللہ تعالیٰ حکم اتا فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کو عورت کا دو گناہ حصہ دیا جائے یعنی مرد کو ڈبل دیا جائے عورت کو سنگل دیا جائے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ڈبل اور سنگل والا بھی اختلاف ہمارے عورتیں آواز اٹھانے لگ جاتی ہے کہ یہ تو ظلم ہے گیروں کی بات میں آ کر یہ تو نائنصافی ہے انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہوگی آگے چل کر تو یہ جو پورا رکو جو ہے نا یہ پورا جو رکو ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ میت کے وارث داروں کے حصے بیان فرمایا کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے اولاد بھی اگر ہو تو شہر کو اتنا ملے گا ماباپ کو اتنا ملے گا اور اگر اولاد نہ ہو تو شہر کو اتنا ملے گا ماباپ کو اتنا ملے گا یہ جو پورے نا تو ماباپ کی حصے بیان فرمائے میاں بیوی کی حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور بھائی بہن وغیرہ کی بھی حصے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ان کو کہتے ہیں زویل فروز ان کو کہتے ہیں زویل فروز تو اسبع جو ہوتا ہے نا اس وارث کو کہتے ہیں جو زویل فروز نہ ہو یعنی جن کا حصہ بیان نہ کیا گیا یہ ہے وارث جیسے بیٹا 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 باپ کا وارث ہے لیکن بیٹے کا کتنا یہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا تو کیا شوہر کو دینے کے بعد جو کچھ بچا وہ بیٹے نے لے لیا تو بیٹا کیا ہوا اسبع ہوا کیا ہوا اسبع ہوا تو ارشاد فرماتے ہیں یعنی وہ مرد جس کو اس سے قرابت کسی عورت کے رشتے سے نہ ہو یا یوں سمجھو کہ اسبع وہ وارث ہے کہ زویل فروز کے بعد جو کچھ بچے وہ سب لے لے تو کیا شوہر کو ماں باپ کو دینے کے بعد جو کچھ بچا وہ بیٹے نے لے لی اب وہ سارا جو کچھ بچ گیا وہ وہ بیٹے کا تو بیٹا ہوا اسبع اور جب زویل فروز نہ ہو تو سارا مال اسی کا ایسی قرابت والا ولی ہے اور نکاح میں بھی وہی ترتیب ہے جو وراست میں ہے یعنی سب سے مقدم سب سے آگے بیٹا پھر پوتا پھر پوتا چاہے کئی پشت نیچے کا ہو یہ اگرچہ کئی پشت اوپر کے ہو پھر حقیقی بھائی پھر سوتیلہ بھائی پھر حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بانج جاؤ گے پھر سوتیلے بھائی کا بیٹا پھر حقیقی چچا پھر سوتیلہ چچا پھر حقیقی چچا کا بیٹا پھر سوتیلے چچا کا بیٹا پھر باپ کا سگا چچا پھر سوتیلہ چچا پھر باپ کے سگے چچا کا بیٹا پھر سوتیلے چچا کا بیٹا پھر دادا کا سگا چچا پھر دادا کا سوتیلہ چچا پھر دادا کے سگے چچا کا بیٹا خلاصہ یہ ہے کہ اس خاندان میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار جو مرد ہو وہ ولی ہے جب بیٹا نہ ہو تو جو حکم بیٹے کا ہے وہی پوتے کا ہے پوتا نہ ہو تو پر پوتے کا اور اسبعہ کے ولی ہونے میں اس کا آزاد ہونا شرط ہے اگر غلام ہے تو اس کا ولایت حاصل نہیں بلکہ اس صورت میں ولی وہ ہوگا جو اس کے بعد ولی ہو سکتا ہے جب اسبعہ نہ ہو تب ماں ولی ہے پھر دادی پھر نانی پھر بیٹی پھر پوتی پھر نواسی پھر پر پوتی پھر نواسی کی بیٹی پھر نانا پھر حقیقی بہن پھر سوتیلی بہن پھر اخیافی بہن یہ دونوں ایک درجے کے ہیں ان کے بعد بہن وغیرہ کی اولاد اسی ترتیب سے ان کی اولاد جب رشتہ دار موجود نہ ہو تو ولی مول الموالات ہے وہ کس کو ہاتھ پر اس کا باپ مشرف با اسلام ہوا اور یہ اہد کیا کہ اس کے بعد یہ اس کا وارث ہوگا یا دونوں نے ایک دوسرے کا وارث ہونا ٹھہرا لیا ان سب کے بعد بادشاہ اسلام ولی ہے پھر قاضی ارشاد فرماتے نابالک بچے کی کسی نے پرورش کی مثلا اسے اپنا مو بولا بیٹا بنایا یا لاوارث بچہ کہیں پڑا ملا اسے پال لیا تو یہ پرورش کرنے والا اس بچے کا ولی نہیں ہے لونڈی گلام کے نکاح کا ولی ان کا مولا یعنی ان کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو ولایت نہیں چاہے بالک ہو یا نابالک اگر کسی اور نے یا لونڈی گلام نے خود نکاح کر لیا تو نکاح مالک کی اجازت پر موقوف رہے گا اگر وہ جائز کر دے تو جائز ہو جائے گا رد کر دے تو باطل ہو جائے گا اور غلام اگر مشترک ہے یعنی سب لوگوں کی بیچ میں ہے اب شرکہ کی اجازت پر موقوف ہوگا کافر اصلی اور مرتد کسی کا بھی ولی نہیں نہ مسلم کا نہ کافر کا یہاں تک کہ مرتد مرتد کا بھی ولی نہیں ولی اگر پاگل ہو گیا تو اس کی ولایت جاتی رہی لیکن اگر اس قسم کا پاگل ہے کہ کبھی پاگل رہتا ہے کبھی ہوش میں ہوتا ہے تو ولایت باقی ہے ہوش میں آنے کی حالت میں جو کچھ بھی حکم جاری کرے گا وہ نافیز ہوگا ولی اقرب ولایت کے لائق نہیں جیسے بچہ ہے یا پاگل تو ولی ابعد دور والا ہی نکاح کا ولی ہے دو برابر کے ولی نے نکاح کر دیا جیسے اس کے دو سگے بھائی ہے دونوں نے نکاح کر دیا تو جس نے پہلے کیا وہ صحیح ہے قریب والا ولی غائب ہے اس وقت دور والے ولی نے نکاح کر دیا تو یہ صحیح ہے اور اگر اس کی موجودگی میں کیا تو بغیر اس کی اجازت کے نہ ہوگا ولی کے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو جس نے پیغام دیا ہے اور یہ کفو جو ہے نا یہ کفو کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے یعنی اپنے جوڑ کا رشتہ اپنی برابری کا رشتہ جو ہے یہ رشتہ جو برابر کا بھی ہے یہ ہاتھ سے جاتا رہے گا تو قریب والے ولی کے غیر حاضری یا اس کے لا پتہ ہونے کی وجہ سے یا پتہ نہیں ہے کہ وہ معلوم نہیں کیوں کس شہر میں ہیں یا معلوم ہیں لوگوں کو اس کا حال معلوم نہیں ہے اور دور والے ولی نے نکاح کر دیا اور اب وہ ظاہر ہوا تو یہ نکاح صحیح ہو گیا برابری کے رشتے والے نے پیغام دیا اور وہ مہر بھی دینے پر تیار ہے مگر قریب والا ولی لڑکی کا نکاح اس سے نہیں کرتا بلکہ بلا وجہ انکار کرتا ہے تو دور والا ولی نکاح کر سکتا ہے نابالک اور مجنون اور لونڈی غلام کے نکاح کے لیے ولی شرط ہے بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا اور اور آزاد بالگا آقلہ نے بغیر ولی کفو سے نکاح کیا تو نکاح ہو گیا اور گیر کفو سے کیا تو نہ ہوا اگرچہ نکاح کے بعد راضی ہو گیا البتہ اگر ولی نے سکوت کیا اور کچھ جواب نہ دیا اور عورت کے بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اب نکاح صحیح مانا جائے گا جس عورت کا کوئی اسبہ نہ ہو وہ اگر اپنا نکاح جان بوجھ کر گیر کفو سے کرے تو نکاح ہو جائے گا یہاں سے ناظرین مسئلہ ہے فرماتے کس عورت سے نکاح بغیر اس کی اجازت کوئی نہیں کر سکتا ارشاد فرماتے عورت بالگا آقلہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کوئی نہیں کر سکتا نہ اس کا باپ نہ بادشاہ اسلام کماری ہو یا شادی شدہ یوں ہی مرد بالغ آزاد اور مقاتب وہ مقاتبہ کا عقد نکاح بغیر ان کی مرضی کے کوئی نہیں کر سکتا کماری عورت سے اس کے قریبی ولی نے یا ولی کے وکیل یا قاسد نے اجازت مانگی اور عورت چپ رہی یا مسکرائی یا حسی یا بغیر آواز کے روئی تو یہ سب اجازت دینا سمجھا جائے گا فرماتے قریب والے ولی نے بغیر اجازت لیے نکاح کر دیا اب اس کے قاسد نے یا کسی فضولی عادل نے خبر دی اور عورت چپ رہی یا حسی یا مسکرائی یا بغیر آواز روئی تو ان سب صورتوں میں اجازت سمجھی جائے گی کہ کیا ہوا نکاح منظور ہے اب اجازت لینے کے جو طریقہ ہے نا یہ جاننے جیسا مسئلہ ہے کیونکہ اکثر نکاح کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہوتا ہے میرا تو عام طور سے تو یہ ہوتا ہے کہ میں جو قریب میں جو لوگ ہوتے ہیں جو قریب ہی ہوتے ہیں تو اگر اجازت لینے کے جب بار یہ آتی تو میں خود ہی چلا جاتا ہوں اجازت لینے کے اگر مجھے نکاح پڑھانا ہے تو میں خود ہی جاتا ہوں اور خود ہی میں لڑکی سے اجازت لے لیتا ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح اتنے مہر کے عوض میں فلان ابن فلان کے ساتھ میں کر دوں اگر لڑکی نے اجازت دی ہوتی تو مہر کی رقم اسے ادا کر کے اسے پیش کر کے آکے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ نکاح پڑھانے والا کوئی اور ہوتا ہے اور نکاح کا وکیل جو ہوتا وہ کوئی اور ہوتا ہے نہیں اجازت کسی اور کو دی گئی ہوتی ہے نکاح کوئی اور پڑھا رہا ہوتا ہے اس نکاح کو نکاح فضولی کہتے ہیں آگے آ رہا ہو گئے اس کا بیان تو یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ معلق ہوتا ہے تو ارچہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بندے مطلب اجازت لینے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں نا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اجازت کس طرح سے لی جائے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے وہاں جا کر کے کیا کہنا ہے میں ان سے کیا کہوں وہ کیا جواب دیں گے تو یہ یہ مسئلہ بلکل جاننے جیسا ہے اب اسے غور سے سنیے گا ارشاد فرماتے ہیں ولی بعید یا اجنبی نے نکاح کی اجازت طلب کی تو خاموش رہنا یہ اجازت نہیں بلکہ اگر عورت کماری ہے تو صراحتاً اذن کے الفاظ کہے یا کوئی ایسا کام کرے جو کول کے حکم میں ہو جیسے مہر یا نفقہ طلب یا قبول کرنا یا خلوت پر راضی ہونا وغیرہ اجازت لینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کا نام اس طرح لیا جائے کہ عورت یہ جان سکے اگر یوں کہا کہ ایک مرد سے تیرا نکاح کر دوں یا یوں کہ فلاں قوم کے ایک شخص سے نکاح کر دوں تو یہ اجازت نہیں ہو سکتی اجازت لینے میں مہر کا ذکر ہو جانا چاہیے اور اگر ذکر نہ کیا تو ضرور یہ ہے کہ جو مہر تیع کیا جائے وہ مہرے مثل سے کم نہ ہو مہرے مثل کسے کہتے ہیں وہ آگے آ رہی ہے اور کم ہو تو بغیر عورت کے راضی ہوئے یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ذرا ایک مرتبہ ناظرین کرام بارگاہ رسالت میں درود پاک اہدیہ پیش کریں اللہمہ صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم کما تحب و تردہ بین تسلی علی درود پاک کی یہ جو درود پاک جو ہوتا ہے نا یہ ایک ایسا عمل ہے پڑھنے کا اگر اللہ تعالیٰ موقع تا فرما دینا تو کبھی چھکنا نہیں چاہیے میں اس کی ایک مثال دیکھ کر کہ آپ کو سمجھاؤ پھر انشاءال آگے بڑھتے ہیں ہم اجمیر شریف جانا ہوتا ہے نا تو عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے جانے کا کہ بندہ یہاں سے ہم نکلتے ہیں ٹرین میں بیٹھے اجمیر شریف اسٹیشن پر اترے وہاں سے اپنا سامان سمالا اور پھر ہم درگا شریف کی طرف چلے رکشہ وغیرہ یا جیپ وغیرہ میں سوار ہو کر پھر وہاں اترنے کے بعد ہم اپنے لئے ہوتل تلاش کر رہے ہیں بہاوتا ہو رہا ہے اور ریٹ تے کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اپنا کمرہ وغیرہ وغیرہ ایک طریقہ یہ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ہوتل والے سے ہمارا کانٹیکٹ ہے ہم نے جب بھی جانا ہوا تو ہم یہاں نکلنے سے پہلے ہی انہیں فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ میں فلا تاریخ کا آ رہا ہوں تو ہمارا کمرہ پہلے سے بوک ہوتا ہے ہماری ہوتل بوک ہوتی ہے اور وہ ہوتل کا جو نوکر ہوتا ہے نا وہ اسٹیشن پر ہمارے انتظار میں ہوتا ہے جب ہم وہاں پر پہنچتے ہیں نا تو ہمارا سامان وہ اٹھا کر کے گاڑی میں رکھتا ہمیں لے جاتا ہے اور پھر ہمارا سامان ہوتل پر چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی سب کچھ پہلے سے ہی معاملات تائے ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میری ہوتل بھی بوک ہے میرا کمرہ جو ہے اتنے روم ہے اس کے اندر اور اس طرح کی فیسیلیٹیز ہے وغیرہ وغیرہ تو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی سارے معاملات پہلے سے ہی تائے ہوتے ہیں تو یہ جو دوسری جو صورت ہے نا یہ پہلی صورت سے بہتر ہے کیونکہ پہلی صورت میں نا بندہ ایک پریشانی کا شکار رہتا ہے کہ نہ جانے وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا کیسے ہوگا روم ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا تو اپنے بجٹ میں ملے گا یا اپنے بجٹ کے بہار ہوگا اور پھر مل گیا تو پھر وہ روم بھی کیسا ہوگا درگا شریف سے دور ہوگا نزدیک ہوگا یہ سارے ایک ایک ذہنی الجن رہتی ہے پریشانی ہوتی ہے ایک ذہنی اور یہ جو دوسری جو صورت ہے نا یہ بے فکری والی صورت ہے کہ ہم نے یہاں سے بھائی جانا ہے اور سیدھے اپنے روم پر پہنچنا ہے اور میرا روم جو ہے نا وہ درگا شریف سے اتنے فاصلے پر ہے کوئی ذہنی کشمکش نہیں کوئی پریشانی نہیں بس بلکل آسانی آسان ہے آسانی آسان لیکن اس دوسری صورت کے لئے نا پیشگی ادائیگی کرنی ہوتی ہے ایڈوانس بوکنگ کرنا ہوتا ہے نا تب جا کر کے سارے معاملات ایڈوانس میں تیہ ہوتے اور یہ حل ہوتے ہم آخرت کی طرف جانے والے ہیں نا تو ہمارے ساتھ میں مطلب ایک ذہنی الجن ہے میرا کیا بنے گا میں آخرت کی درب جاؤں گا اپنے آمال کا سارا بسترہ پوٹلا لے کر کے تو کیسے کیسے معاملات ہوں گے کن کن حالات سے مجھے گزرنا ہوگا اور لینے کے لئے عذاب کے فرشتے آئیں گے یا رحمت کے فرشتے آئیں گے پھر وہاں جانے کے بعد ہشر کیا ہوگا میرا ٹھکانہ مجھے کام ملے گا کون سا کمرہ ملے گا جنت میں ملے گا سبحان اللہ یا معاذ اللہ دوزک میں ملے گا کچھ پتہ نہیں ہوتا بڑی ایک ذہنی الجن ہوتے ایک کشم کشم ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہاں جانے سے پہلے ہی جنت میں اپنا ایک روم بک ہو جائے اور بارگاہ الہی کے جو خادم اور نوکر ہے نا ملائکہ یہ لینے کے لیے پہلے سے حاضر ہوں اور وہی مجھے مطلب لے کر کے اپنے ساتھ میں چلے اور مجھے بتا دے پہلے سے بتا دیا جائے کہ آپ کا فلا روم ہے اور آپ کو فلا جگہ پر آپ کو رکنا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے بس آپ کو لینے کے لیے ہیں آپ تشریف لے چلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا تو تھوڑا ایڈوانس اس کی تیاری کرنی ہوگی پیشگی اس کی ادائیگی ہمیں کرنی ہوگی پاؤنڈ میں قیمت ادا نہیں کی جائے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑی ایمان افروز حدیث پاک اللہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزانہ ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑا کتنی مرتبہ ہزار مرتبہ بڑا سان ہے حتی یرا مقعدہو فی الجنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑا اللہ تبارک و تعالی اس کی موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ اسے بتا دیتا ہے کہ یہ تیرا محل ہے یہ تیرا روم ہے یہ تیرا مکان ہے وہ تجھے کوئی کسی تشویش کا شکار نہیں ہونا بس تُنہیں رقم ادا کر دی ہے پیشگی ادایگی ہو گئی تجھے بس یہاں پر آ جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن اگر روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی اس کی موت سے پہلے اس کا ٹھکانہ اسے بتا دیتا ہے رحمت کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں اسے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے اللہ تخافو و لا تحزنو وابشرو بالجنت اللہ تکنتم تودون نہ خوف کرنا ہے نہ ڈرنا ہے مشارہ تھے تمہارے لئے اس چیز کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا سرکار نے وعدہ فرمایا تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پابند تھے ارشاد فرماتے ہیں نابالک لڑکا اور لڑکی اور مجنون کے نکاح پر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے یعنی اگرچہ یہ لوگ نہ چاہے ولی نے جب نکاح کر دیا ہو گیا پھر اگر باپ دادا یا بیٹے نے نکاح کر دیا تو یہ نکاح لازم ہو جائے گا کہ ان کو بالگ ہونے کے بعد یا مجنون کو ہوش آنے کے بعد اس نکاح کے توڑنے کا اختیار نہیں ہے ہاں اگر باپ دادا یا لڑکے کا سوہ اختیار معلوم ہو چکا ہے مثلا اس سے پہلے اس نے اپنی لڑکی کا کسی گہرے کفو فاسق وغیرہ سے کر دیا اور اب یہ دوسرا نکاح گہرے کفو سے کرے گا تو صحیح نہ ہوگا یوں ہی اگر نشے کی حالت میں گہرے کفو سے یعنی جوڑا جو تاں ہے یہ کفو کا بیان آگیا آئے گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اس کو گہرے کفو یعنی برابری کے رشتے سے کے علاوہ برابری کے رشتے کے علاوہ سے یا مہرے مثل میں زیادہ کمی کے ساتھ نکاح کیا تو صحیح نہ ہوا اور اگر باپ دادا یا بیٹے کے سوا کسی اور نے کیا تو گہرے کفو یا مہرے مثل میں زیادہ کمی بیشی کے ساتھ ہوا تو متلکن صحیح نہیں اور اگر کفو سے مہرے مثل کے ساتھ کیا ہے تو صحیح ہے مگر بالگ ہونے کے بعد اور مجنون کو افاقے کے بعد فسخ کا اختیار ہوگا اگرچہ خلوت بلکہ ہم بسری ہو چکی ہو یعنی اگر نکاح ہونا پہلے سے معلوم ہے تو بالگ ہوتے ہی فوراں اور اگر نامعلوم ہوا تھا تو جس وقت معلوم ہوا اسی وقت فوراں نکاح فسخ کر سکتی ہے اگرچہ کچھ بھی وقفہ ہوا تو اختیار فسخ جاتا رہا یہ نہ ہوگا کہ آخر مجلس تک اختیار باقی رہے مگر نکاح فسخ اس وقت ہوگا جب قاضی فسخ کا حکم بھی دے دے لہٰذا اسی اثنا میں قبل حکم قاضی اگر ایک مر گیا تو دوسرا وارث ہوگا اور پورا مہر لازم ہوگا یعنی اگر کسی نابالگ کا نکاح جو ولی میں سے باپ دادا یا بیٹے کے علاوہ اگر کسی نے کیا ہے تو بالگ ہونے کے بعد انہیں اپنا نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے لیکن یہ کب ہے بالگ ہوتے ہی فوراں یا اگر معلوم نہ تھا کہ میرا نکاح کیا جا چکا ہے تو معلوم ہوتی ہی ان کو نکاح ہے نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے اگر چاہے تو کر سکتے لیکن اگر معلوم ہونے کے بعد فوراں اگر اپنی اس اختیار کا استعمال نہ کیا اور اسے مطلب ڈیلے کیا تو اب مطلب کے پھر اختیار حاصل نہیں ہے اب وہ نکاح فسخ نہیں کر سکتے وہی بتا رہے ہیں کہ جس وقت معلوم ہوا اسی وقت فوراں یہ لڑکی اپنا نکاح فسخ کر سکتی ہے اگر کچھ بھی دیر لگائی تو فسخ کرنے کا اختیار یہ چلا گیا یعنی یہ پاور اب نہیں رہا یہ نہیں ہوگا کہ مزلس کے آخر تک اختیار باقی رہے مگر نکاح فسخ کب ہوگا جب قاضی بھی نکاح کے فسخ ہونے کا حکم دے دے لہٰذا اسی اثنہ میں قاضی کا حکم لگانے سے پہلے اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا اس کا وارث ہو جائے گا اور مہر پورا دینا لازم ہوگا یہ مطلب یہ مسئلہ اس طرح سے جسے کسی بندے نے زہر کی چار اکات فرض ادا کر لی تھی پھر وہ بھول گیا کہ میں نے چار اکات فرض پڑھ لیے اور اس نے پھر چار اکات فرض کی نیت کر لی تو اب یہ جو ہے نا یہ جو چار اکات یہ اس کے لئے نفل ہے نفل تو وہ جو مسئلہ ہے نا کہ نفل نماز شروع کرنے سے پہلے ہی نفل ہوتی ہے شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے یہ اس نفل نماز کے لیے ہے جو نفل کی نیت سے ہی شروع کی گئی اب جب نفل کی نیت سے شروع کر دی ہے تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے لیکن یہاں جو نماز جو اس کے لئے نفل ہے یہ اس نے نفل کی نیت سے شروع نہیں کی تھی نماز فرض کی نیت سے شروع کی تھی یہ اس کو یاد نہیں تھا کہ میں تو فرض ادا کر چکا ہوں تو اب اس نے جب اسے فرض کی نیت سے شروع کی ہے اور اسے درمیان میں اگر یاد آیا ایک رکعت پڑ چکا تھا پھر یاد آیا کہ میں نے تو فرض ادا کر لیا ہے اور یہ تو اب مطلب جو ہو رہا ہے دوبارہ ہو رہی ہے ریپیٹ تو یہ نفل ہے یہ اب نفل ہے تو اسے اختیار چاہے تو فوراً اپنا کال توڑ سکتا ہے اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر فوراً اپنی نماز کو اس نے نہیں توڑا کال نہیں توڑا اور کچھ دیر یہ سوچتا رہ گیا تو اب توڑنے کا اختیار جاتا رہا یعنی اب اسے اس نفل نماز کو پورا کرنا ہوگا کیونکہ اب جو اس نے شروع جو رکھا ہے جو جاری رکھا ہے یہ نفل جاننے کے باوجود اس نے جاری رکھا ہے تو اب نفل کو پورا کرنا واجب ہوگا یہ مسئلہ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں عورت جس وقت بالگہ ہوئی اسی وقت کسی کو گواہ بنائے کہ میں ابھی بالگ ہوئی اور میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں یعنی جو نکاح کیا تھا میں اسے فسک کرتی ہوں میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں اور رات میں اگر اسے حیز آیا تو اسی وقت اپنے نفس کو اختیار کریں اور صبح کو گواہوں کے سامنے اپنا بالگ ہونا اور اپنے آپ کو اختیار کرنا بیان کرے مگر یہ نہ کہے کہ رات میں بالگ ہوئی بلکہ یہ کہ میں اس وقت میں بالگ ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو یہ نہ کہہ کہ میں رات میں بالگ ہوئی تھی بلکہ یہ کہہ کہ میں اس وقت بالگ ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ اسے بالگ ہونے کے بعد شریعت نے اختیار دیا ہے اس بنا پر اس نے عمل بھی نہ کیا اب اسے یہ مسئلہ معلوم ہوا تو اب کچھ نہیں کر سکتی اس لیے کہ جہالت شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے اس لیے کہ نہ سیکھنا یہ خود اسی کا قصور ہے لہٰذا یہ عذر قابل قبول ہی نہیں ہے یہ کچھ مسائل تھے اگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اینہ نششت میں آپ کی بارگاہ میں کفو کا بیان لے کر حاضر ہوں گے کفو کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سیاد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ